سبیل الدموعی سبیل مریح میں بہت زیادہ پریشان تھی میں اتنا تھک چکی تھی اپنے لائف سے کہ میں نے نماز قرآن چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں پہلے بہت زیادہ نمازی تھی قرآن پڑتی تھی اللہ کی بندی تھی میرے ایک مسئلے پچھلے چودہ سال سے اٹکا ہوا تھا ہو ہی نہیں رہا تھا اتنا پریشان تھی کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اتنی گمراہی آ گئی تھی کہ آزان سنتے بیچینی ہو جاتی تھی کوئی نماز پڑھتا تھا تو دیکھ کر اچھا نہیں لگتا تھا استغفراللہ جیسے کہ میں نماز کو بھول ہی گئی تھی اور سسٹر پھر میں نے یہ ساری بات اپنی ایک فرنڈ سے شیئر کیا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اللہ سے قریب کیوں نہیں ہو رہی میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی کیا کروں تو میری دوست نے آپ کا چینل کے بارے میں بتایا اور مجھ کو آپ سے بات کروائی میں نے ساری چیز بولی کہ میرا ایک کام ہے میرے گھر والے مان ہی نہیں رہے ان کے طرف سے کوئی پرابلم نہیں تھا میں اتنا پریشان ہوں مجھ کو کوئی حل نظر نہیں آرہا نہ میرے پڑھنے کو دل کرتا ہے نہ نماز قرآن کرنے کو دل کرتا ہے اللہ کا کوئی کلام سننا پسند نہیں ہے میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی میں نے سب بات آپ کو بولی آپ نے ایک چیز بولا آخرت یاد رکھو سب چھوڑ کر چلائے جائے گا جس سے محبت کرتی ہو وہ بھی تمہارے قبر میں نہیں جائے گا ساتھ وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا پھر کیا جواب دوگی اللہ کو کیا یہ بولو گی کہ میری شادی ان سے نہیں ہوئی یا ان سے نہیں کروائی گئی اس لئے میں نے نماز دعا آپ کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا تھا نماز تو وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو تھندک دیتا ہے اللہ سے بات کرواتا ہے قرآن ایسا چیز ہے جو ہمیں زندگی میں کیسے گزارنا ہے وہ بتاتا ہے پھر علینا آپی آپ نے مجھ کو وظیفہ دیا سات دن کا استغفار کی نماز ادا کرنے بولا یہ آپ نے سات 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 دن پر بولا پڑھنے کو میں نے پڑھنا شروع کیا میں نماز اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتی تھی مجھ کو بہت زیادہ رونا آتا تھا میں کہیں گنٹوں اللہ سے اللہ کے سامنے چیک چیک کے روتی تھی وظیفہ ختم ہوا پہلا میرا دل میں ایک سکونس آ گیا پھر میں پہلے سے ہی اللہ کی طرح قریب ہونے لگی میں نے اپنا پرابلم اللہ کے ہاتھ میں رکھ دیا اور میں نے صرف اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی پھر میں نے آپ نے مجھ سے بولا کیا مسئلہ ہے آپ کا آپ کے گھر والے کیوں نہیں مان رہے رشتے کے لیے میں نے ساری بات آپ کو بولی میرا رشتہ میرے گھر والے کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میرا رشتہ ایک باہر کی کنٹری میں ہو میرے اببہ چاہتے تھے جس سے میرے اببہ کی باجی کی بیٹی کا رشتہ یوکے میں ہوا ہے ویسے ہی میرا کہیں دبائی میں باہر کی کنٹری میں ہر وقت اببہ کی باجی یہی کہتی تھی تمہاری بیٹی کا رشتہ انڈیا میں ہوگا ہی نہیں کیونکہ تمہاری بیٹی زیادہ پڑی لکھی نہیں ہے نو اسے کچھ آتا ہے اور دس طریقے کے باتے میرے اببہ کو سناتی تھی اور پھر اببہ مجھ کو بولتے تھے تمہارے وجہ سے میرا سر جھکا ہوا ہے تمہاری شادی میں انڈیا میں نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کو نہیں چھوڑ سکتی میرے اببہ کی بات بھی ٹھیک تھی میں نافرمانی بھی نہیں کر سکتی تھی لیکن میں ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی میں بہت زیادہ پیار کرتی تھی ساری بات آپ کو بتایا آپ نے بولا نہیں لڑکے کے جوب کے لیے وظیفہ دے رہی ہوں باہر جوب لگنے کے لیے میں نے بولا وہ وظیفہ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے ان کو دم بلیک اکی سٹون دیا اور پہننے کی اجازت ان کو دیا اور پڑھنے کی اجازت مجھ کو دی کیسے بھی پہنوا دیا اور پھر میں نے وظیفہ شروع کر دیا اور پھر ففٹی ڈیز پڑھتے پڑھتے ان کا ایک کمپنی سے انٹیویو کے لیے کال آیا اور وہ باہر کی کمپنی سے آیا تھا الحمدللہ آپ نے ان کا جوب یو ایس اے میں لگ گیا میں اتنی خوش ہوئی اتنی زیادہ کہ تحجد میریکل واقعی میریکل چینل ہے میرے آنکھ میں آنسو تھے جب میں نے ان کا لیٹر دیکھا تو ایک وقت میں لگا کہ یہ سب ایک ڈریم خواب ہے لیکن پھر میں نے آپ کو فون کیا اور یہ سب بولا اور پھر میرے شادی کے لیے آپ نے وظیفہ دیا میرے وظیفے تھوڑے لمبے تھے کیونکہ میرے ابو اکدم نام جواب تھا ان کا پھر وظیفہ میں نے شروع کر دیا حمد کر کے میں نے ابو سے بولا کچھ منت کے بعد جب وہ وہاں سیٹل ہو گئے تو میں نے حمد کی اور ابو سے بات کی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں ان سے ان کا جواب بہت اچھے جگہ لگا ہے اور وہ بہت اچھے جگہ سیٹل بھی ہو چکے ہیں بڑی حمد لگائی میں نے اور بڑی حمد جھٹائی ابو سے بات کرنے میں اور وہ آج نہیں گئے ان کا کام کرتے ہوئے وہاں رہتے ہوئے ساتھ مہینے ہو گئے کوئی ابھی ابھی نہیں گئے ہیں میں نے ان کو بہت سمجھانی کی کوشش کی اور بہت میں نے ابو کو منایا ابو نے مجھ کو تین دن کے بعد جواب دیا ٹھیک ہے میں خود بات کروں گا اس لڑکے سے ساری بات ہوئی پھر لڑکے سے بات ہوئی بہت زیادہ اچھا لگا بات کر کے پھر انہوں نے بولا کی میں ایک سال کے بعد آؤں گا تو آپ لوگ بھی جو فیصلہ لیں گے ہمارے لئے منظور ہوگا اور سس پھر وہ آئے اور بات ہماری فکسڈ ہو گئی اور الحمدللہ ان سے شادی بھی ہو گئی میں یو اے سے جا رہی ہوں اللہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ بالکل میریکل سا ایک خواب سا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ کس طرح ہوا کیسے ہوا لیکن میں اس چیز کو ضرور بولوں گی کہ میں نے سب کچھ کھو کر میں نے اللہ کو پایا ہے اس دور میں اور میرے آنکھ سے آنسوں نکل رہے ہیں سسٹر اس لیٹر کو لکھ کر آپ آپ سمجھ ہی سکتی ہیں کہ اگر انسان کی دلی خواہش پوری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو مل جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی انسان جو گھبراہی کے طرف جا رہی تھی میں آپ نے صحیح راستہ دکھایا مجھ کو اللہ کے قریب کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہم دونوں کو صحیح سے گائیڈ کیا I love you آپ نے میری اور سب کی زندگی بدل دی واقعی اللہ نے آپ کو ہم سب کے لیے چنا ہے نیکی کرنے کے لیے thank you so so much آپی اللہ آپ کو اور آپ کی پورے ٹیم کو خوش رکھے تہجد میرکل is the best channel thank you to my friend جنہوں نے مجھے آپ سے ملوایا وظیفہ کرنے کے بعد اب لگتا ہے وظیفہ میں زندگی بھڑ نہ چھوڑوں کبھی بھی شکریہ آپ کا آپی take care دعا میں یاد رکھے گا ہم سب کو I love you sister Alina and آپ بہت خیال رکھئے آپ جو کر رہی ہیں امت مسلمہ کے لیے آپ ہمیشہ کرتے رہیے اور آپ وظیفہ قرآن سے دیتی ہیں sister اور ہمیں قرآن کا راستہ دکھا رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہی ہیں چاہے وہ شکل ہمارے دعاوں میں کیوں نہ ہو اور ہم صرف اپنے دعا کے لیے ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے thank you so much once again Alina sister اللہ تعالیٰ bless you and آپ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں یہی دعا ہے میری وظیفے میں بالکل ٹائم لگتا ہے کسی کسی کا ایک سال بھی لگ جاتا ہے چیزوں کو ٹھیک ہونے میں blockages ختم ہونے میں بہت بہت ایسے لوگ ہیں جن کو دو دو سال کے بعد ریزلٹ بنائے میں آج سے یہ کام نہیں کری میں بہت پہلے سے یہ کام کر رہی ہوں وظیفے دینے کی جب میں نے یہ چینل اوپن نہیں کیا تھا تب سے پہلے سے ہی میں وظیفہ دے رہی ہوں لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ دو سال تین سال لگ جاتے اللہ تعالیٰ کو منانے میں لیکن انسان اگر ایک بار strongly believe رکھے اپنے اندر کی نہیں مجھے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے تو وہ اس miracle تک ضرور پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نا کہ miracle اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو miracle پہ believe رکھتے ہیں تو sister بہت زیادہ believe کرتی تھی جو وظیفہ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے طرح وہ ہٹ چکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے تھام لیا یہ بہت بڑی miracle خود میں ہے اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوں گئی ان کا جو بھی پریشانی تھا اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا جیم سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا رہا ہے یہ بیش کمتی پتھر اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شہ ہے جس میں اللہ نے کچھ حصرات رکھے جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کمتی پتھروں کا ذکر حتی قرآن فاق میں بھی آیا ہے جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 اس میں فرمایا گیا ہے ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں اور آیت نمبر 58 میں ہے اور سورہ واقعی آیت نمبر 23 کے مطابق یہ ان کے عمال کے بدلے میں ملیں گے حجد میرے کل آپ کے لئے لائے ہیں یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ ہم آپ کو دیں گے وہ قیمتی دم سٹونز جو آپ کے لئے بہترین ہیں اور وہ بھی آپ کے نام کے عدد حروف اور آپ کی پرابلمز کے مطابق اگر آپ بھی جوب یا بزنس میں سکسس حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ صحت کی خرابی رشتوں کی بندش من پسند شادی جادو کے اثرات رکاوٹ رزق کی تنگی جیسے مسائل کا شکار ہیں تو آج ہی سکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر کونٹیکٹ کریں اور اپنے لئے بہترین اور قیمتی دم سٹونز حاصل کریں بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شئے بیکار یا نکارہ نہیں ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہر شئے قیمتی اور فائدہ مند ہے قرآن کے ذریعے سے تو اسی ایسے ہی راستہ ان کو چننا تھا اس لئے اللہ تعالی نے یہ چننایا چلیں جی مجھے دعا میں یاد رکھے گا میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ